اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا رہا ہوں اس واقعے کو سن کر انشاءاللہ آپ کو موٹیویشن ملے گی ایمان مضبوط ہوگا اور یقینی طور پر آپ کے دل سے آواز آئے گی الحمدللہ 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 یعنی آپ کا دل کرے گا کہ آپ کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے اور اگر یہ بھی فیلنگ آئے گی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے ناشکر ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں کتنے نعمات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھیں اس کے باوجود ہم اس کی ناشکری کرتے رہتے ہیں وہ واقعہ کیا ہے واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا جو مسجد نبوی میں یا مسجد حرام کا واقعہ ہے غالبا وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پاس ایک پیالے میں برطن میں پانی تھا اور کوٹن روئی اس کے پاس تھی اور وہ اس کو روئی کو پانی میں دبوتا اور اپنی زبان پر رگڑ رہا تھا ایک مرتبہ دو مرتبہ یعنی بار بار کنٹینز تھوڑی تھوڑی در کے بعد ایسا کر رہا تھا کسی نے اس کو نوٹ کیا اور وہ نے پھر جا کر اس سے پوچھا بھئی یہ کیا کر رہے ہیں آپ بار بار کوٹن کو آپ پانی میں دبوتے ہیں اور اس کو پھر اپنی زبان پر لگاتے ہیں ایسا کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں تو اس نے جواب دیا کہ یہ جو ہماری موہ میں جو تھوک آتا ہے زبان کے اوپر رہتا ہے تو کہہ لگا کہ مجھے یہ نہیں آتا جس کو سلایوہ بولتے ہیں کہ مجھ کو یہ نہیں آتا ہے اور یہ بالکل بنتا نہیں ہے مجھے تو مجھے پریشانی ہوتی ہے ہر کچھ دیر کے بعد مجھے یہ پانی اپنی زبان پر لگا کر کورڈن سے زبان کو تر کرنا پڑتا ہے اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو میری زبان چپک جائے گی اور مجھ سے بولا بھی نہیں جائے گا اور درد تکلیف جو ہوگی وہ الگ ہے تو دیکھیں ہمارے موں میں آنے والا تھوک یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا آلٹرنیٹ آج کے اس ٹیکنیکل دور میں آج کے سائنسی دور میں بھی آپ کو کوئی دے نہیں سکتا اس کا بدل آپ کو نہیں مل سکتا یعنی ہماری آنکھ ناکھ کان ایکس وائی زیڈ ان کو تو چھوڑی دیں آپ اگر اللہ تعالیٰ ہمارا جو تھوک ہے جس کو ہم نارملی صبح شام تھوکتے رہتے ہیں اگر وہ بھی ختم کر دینا تو آج کے ٹائم میں سارے ڈاکٹر مل کر بھی آپ کو وہ چیز لا کر نہیں دے سکتے ہیں تو ہمارے بدن کے اندر یہ تھوک بھی ہے اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر یہ نہ ملے تو ہمیں سے کہیں اور سے لا نہیں سکتے پیسے دے کر بھی نہ لا سکتے نہیں لا سکتے اور ہمیں اللہ تعالیٰ فریمے دے رہا ہے اور اگر یہ نہ ملے تو پھر اس کے بعد جو ہماری زبان کو تکلیف ہوگی اور جو ہمارے موہ کو تکلیف ہوگی اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جس کو یہ بیماری ہے سب سے پہلے تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بھائی کو جو بھی تھے وہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا فرمائے اور ان کی اس بیماری کو ختم فرمائے اور ان کو اللہ تعالیٰ اسی حال پر اسی صحیحہت والے حال پر دوبارہ لوٹائے اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسی بیماریوں سے محفوظ فرمائیں یہ جو بیماری ہیں اسی طرح کی مختلف اور دوسری بیماریاں آتی رہتی ہیں نولیج میں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی بڑی نعمت ہے اب ساری آپ کو بیان کیا جائیں تو یقیناً اس کے لیے وقت چاہیے مثلاً نیند کا آنا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ آپ کو کبھی ہوا ہوگا کہ آپ سونا چاہتے ہیں اور آپ کو کسی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہیں نعمت ہے کہ جن سے چھن جاتی ہیں وہی جانتے ہیں یعنی نیند بھی ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کی قدر فیلحال اس کو نہیں ہوتی جس کو یہ نعمت حاصل ہے لیکن جن لوگوں کی نیند اڑ جاتی ہے پھر وہ ٹیبلیٹ کھا کھا کر سوتے ہیں پھر وہ پھر بھی ان کو نیند نہیں آتی تب ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی تھی تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی نہ شکری نہ کریں شکر گزاری کرتے نہیں ورنہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو چھین لیں گے اور اگر نعمت چھن گئی تو پھر ہم اس کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا اگر شکریہ آدھا کرتے رہیں گے ہم تو اللہ تعالیٰ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتے رہیں گے اور اگر ہم نے ناشکری کی تو یا تو اللہ تعالیٰ یہیں پر ان نعمتوں کو چھین لیں گے اور اگر یہاں نہیں چین آنا تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہمیں سزا دیں گے تو پھر وہ ہم سے برداشت ہونے والی نہیں ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکرگزاری کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہیں اور ناشکری ہرگز 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 نہ کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبی کو شکرگزار بندوں میں شامل فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ